السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں محمد فتح عالم اور میرے رائے کو یوٹیوب چینل پر آپ کے استطبع کرتا ہوں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں گفتو کروں گا کہ مرد کے استعمال کرنے کے بعد جو پانی باقی رہ جاتا ہے بچ جاتا ہے اس پانی سے عورت حضو یا غسل کر سکتی ہے یا نہیں اسی طرح عورت کے استعمال کرنے کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے باقی رہ جاتا ہے اس پانی سے مرد حضو یا غصل کر سکتا ہے یا نہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طرح کی اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور دوا دیجئے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفکیشن اور اطلاع تک پہنچے اور آپ سب سے پہلے فائدہ اٹھا سکے تو ناظرین اس سلسلے میں کہ مرد کے استعمال کرنے کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے اس سے حضو یا غصل عورت کر سکتی ہے یا نہیں اسی طرح عورت کے استعمال کرنے کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے اس سے مرد حضو یا غصل کر سکتا ہے یا نہیں اس سلسلے میں روایات مختلف ہے چنانچہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقتصلو بفول مائمونہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مائمونہ رفی اللہ تعالی عنہ کے بچے وے پانی سے غصل فرماتے تھے ایک طرف تو یہ روایت موجود ہے دوسری طرف ابو دعو شریف کی روایت ہے کہ نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تقتصل المرأت بفول الرجل او یقتصل الرجل بفول المرأة کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ عورت مرد کے بچے وے پانی سے اور مرد عورت کے بچے وے پانی سے غصل کرے تو دوسری طرف یہ روایت موجود ہے ایک طرف غصلے یعنی استعمال کرنے کی اجازت موجود ہے دوسری طرف ممانت موجود ہے تو ان احادیث کے مختلف ہونے کی وجہ سے یعنی اس سلسلے میں یہ روایت کے مختلف ہونے کی وجہ سے علمہ شمس الحق عظیمہ بادی نے ابو دعوت کی شرع عون المعبود میں چھے مسالک ذکر کیے ہیں جن میں سے ایک مسلک کو مختار اور حدیث کے زیادہ قریب بتایا ہے اور وہ یہ کہ مرد کے استعمال کرنے کے بعد جو پانی باقی رہ جاتا ہے بچ جاتا ہے اس پانی سے عورت عوضو یا غصل کر سکتی ہے بلا کراہت جائز ہے اسی طرح عورت کی استعمال کرنے کے بعد جو پانی باقی رہ جاتا ہے بچ جاتا ہے اس پانی سے مرد بھی عوضو یا غصل کر سکتا ہے بلا کراہت جائز ہے چنانچہ علمہ نواوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایمہ اربعہ کا اتفاق مطل کیا ہے کہ مرد کے استعمال کرنے کے بعد جو پانی باقی رہ جاتا ہے اس سے عورت حضو یا غسل کر سکتی ہے اور اسی طرح عورت کے استعمال کرنے کے بعد جو پانی باقی رہ جاتا ہے بک جاتا ہے اس پانی سے مرد بھی حضو یا غسل کر سکتا ہے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے جائز ہے تو امید ہے دوستو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس سلسلے میں آپ کو تشفی ہوگئی ہوگی اگر پسند آئی ویڈیو اور آپ کو تشفی ہوگئی تو اس کا ثبوت دینے کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کر دیجئے اور اگر آپ کو کچھ بھی فائدہ ہوا ہو کچھ بھی آپ کے علموں میں اضافہ ہوا ہو تو اس کا ثبوت دینے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تو چلے پھر ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے الى اللقاء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی